مقابلے کی پہلی شریک ہیں بہجت نظامی اور آپ کا تعلق ہے دیا جو کیٹر سے شروع کیجئے زیوکار عدالت ہو یا سیاست وقالت کا کام ہے بولنا غصت جھوٹ سب بولتے ہیں لیکن اس کمرہ عدالت میں ایک شخص سکون سے بیٹھا دو وکیلوں کی لڑائی مزے لے لے کر سنتا ہے اور وہ ہوتا ہے جج جی ہاں جناب عالی اگر میں جج ہوتی تو نوی سے لے کر یونیورسٹی تک کے بچوں کی مشکل آسان کر دیتی اور ان کو اس گرمی روزہ اور کروڑا کی سخص صورتحال میں سکول کالج اور یونیورسٹی نہیں بلاتی بلکہ وزیر تعلیم کو وزیر تعلیم کو آن لائن کلاسز پر امادہ کرتی جناب عالی شاید میں امتحان کینسل نہیں کرتی مگر پرچہ آسان منانے کی تنقید ضرور کرتی جناب زیوکار جیسے قبر کا حال مردہ جانتا ہے ویسے ہی ایک طالب علم کا دکھ ایک طالب علم ہی جانتا ہے اگر میں جج ہوتی جناب زیوکار اگر میں جج ہوتی تو نہ صرف تعلیمی نظام کے لئے کچھ کرتی بلکہ لوگوں میں عدلو انصاف کرنے کی سچ کا ساتھ دینے کی اور لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کی بھی پوری کوشش کرتی کیونکہ ملک بے حال ہے کرونا کا سال ہے ہمارے امتحان کینسل نہیں ہو رہے یہی اسی بات پر تو جینا محال ہے جناب زیوکار میں جج ہوں تو اپنے اس قزن کو کیسے بول سکتی ہوں تو جب بھی میرے گھر آتا ہے یا تو مجھے پریشان کرتا ہے یا تو میرے کھلونے توڑ دیتا ہے یا تو مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ بس اگر میں جج ہوتی تو سزا کے طور پر اس کو سزا کے طور پر اس کو میں دس منٹ تک یہی الفاظ دورانے کو کہتی کہ کھڑک سنگے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں گھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگ اور اگر وہ کوئی بھی غلطی کرتا تو میں اس کو ایک اور سزا دے دیتی جناب زیوکار ایک جج ہونے کا مزہ اور روب آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے اس لیے اگر میں یہاں جج ہوتی تو منظر کچھ اور ہوتا آپ یہاں ہوتے اور میں وہاں ہوتی اگر میں جج ہوتی تو میں آپ کی تقریر سنتی اور آپ مجھے اپنی تقریر سے لطف اندوز کرتے شاید میں آپ کو جتابی دیتی لیکن یہ سب تو شاید ہی ہوتا ابھی تو جج آپ ہی ہیں جناب زیوکار اخلاقی اعتبار سے لوگوں کو جج کرنا انتہائی نامناسب ہے لیکن کیا کریں کوئی ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے جسے دیکھو کہتا ہے فلان ایسا ہے کوئی کہتا ہے فلان ویسا ہے جناب زیوکار ان کے ججمنٹ دیکھ کر میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کاش میں واقعی میں جج ہوتی یہ عرضو تھی کہ میں یہاں نہیں وہاں ہوتی کاش میں بھی جج ہوتی شکریہ